ہمارے پاس نورملی دو قسم کے سیل آتی ہیں ایک ہوتے ہیں نون ریچارجیبل جو کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ ریچارجیبل نہیں ہے لیکن یہ سیل بھی ریچارجیبل ہوتے ہیں ہم ان کو چارج کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیر آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ ان کو چارج نہیں کرنا ایک گھنٹے میں یہ آرموسٹ فل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ رییوزیبل ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے ان کے اوپر انہوں نے خاص طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کیس آف چارجنگ یا اوور چارج یہ ایکسپلوڈ ہو سکتے ہیں لیکن میرے ایکسپریمنٹ میں ابھی تک کوئی بھی سیل اس طرح ایکسپلوڈ ہوا نہیں تو وہ ایک بارننگ ہوتی ہے پھر بھی آپ کیر کریں ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے چارج نہیں کرنا نون ریچارجیبل جو ہوتے ہیں ان پر ریچارج نہیں لکھا ہوتا اور اس میں جو ریچارجیبل آتے ہیں جیسا کہ یہ پینسونک اس کے اوپر خاص طور پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ریچارجیبل بیٹری شیپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں سیم ہوتے ہیں اب یہ بھی ریچارجیبل ہے یہ زیادہ کارڈلیس وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں سیم اسی طرح یہ ٹرپل اے کہلاتی ہیں سائز میں اور یہ ڈبل اے بچوں کے کھلونوں میں یہ دو سائز زیادہ چلتے ہیں تو یہ ہے اب توشیبہ جو پاکستانی یوز ہوتا ہے توشیبہ یا اس سے جو اچھے سیل ہیں پر اکسیم آئی دورا سیل اس کو آپ نون ریچارجیبل کو بھی چارج کر سکتے ہیں یہ اب چارجیبل آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ان کو پر ریچارج سیل لکھا ہوا ہے ریچارجیبل بیٹری یہ تو ہوتے ہی ریچارجیبل ہیں جو نون ریچارجیبل ہیں ہم انہیں بھی چارج کر سکتے ہیں پر ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں اب چلیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ گھنٹے میں نون ریچارجبل سیل چارج ہوتا ہے یا نہیں میں آپ کو تو یہاں پہ ایکسپریمنٹ کے لیے میں نے تین قسم کے پاکستانی سیل لے لی ہیں اور دو میرے پاس باہر کے کمپنیز ہیں ڈیورا سیل اور ایک اور جو ہے یہاں پہ میرے پاس پاور پلس ہے توشیبہ ہے اور ٹرپل فائف ہے ٹرپل فائف میں میں سے سجیسٹ نہیں کروں گا لیکن صرف ایکسپریمنٹ کے لیے ان کو بھی ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ایمٹی سیلز ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ایک ایک چیز ہونی چاہیے جس کو کہتے ہیں بیٹری ٹیسٹر آپ کو مارکٹ سے یا دراز ڈاوٹ پی کے سے آرام سے مل جائے گا اور تیسری ایمپورٹن چیز بیٹری چارجر اس میں ٹرپل اے اور ڈبل اے سیل آپ آرام سے چارج کر سکتے ہیں تو بیٹری ٹیسٹر لیتے ہیں اور ان سیلوں کو ایک دفعہ ویریفائی کر لیتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک سیل ٹھیک ہے تو اگر آپ کا سیل فل ہو مینس چارج ہو تو یہ جو اندر سوئی ہے یہ گوٹ پہ جانی چاہیے دیکھیں وہ گرین ایریا میں ہے گوٹ پہ ییلو میں ہوگی تو بس آرموس ختم ہونے والا ہوگا اور ریٹ پہ ہوئی تو ایمٹی ہوگا اب یہ دونوں سیل جو ہے یہ ایمٹی ہیں یہ پہلا والا بلکل ایمٹی تھا یہ ریپلیس پہ آرہا ہے مینس اس میں بھی پاور نہیں ہے تو شیبہ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی کافی حد تر ختم ہے یہ اب ییلو پہ آرہا ہے یہ جب چارج ہو جائے تو اس کو گرین پہ چلا جانا چاہیے یہ ہم اس لئے ٹیسٹ کریں کہ انہی کو میں نے چارج کرنا ہے اور پھر ہم ایک گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ ان کی یہ جو پرسنٹیج ہے یہ کتنا آگے گئی ہے یہ والا بالکل ڈیڈ ہے یہ اب اچھے سیل ہوتے ہیں ان کو ہم چارج نہیں کر رہے ابھی فیلال کیونکہ یہ ویسے ہی فل ہے کوشش کیا کریں سیل آپ اچھے والے یوز کریں خاص طور پر ریموٹس میں اور ایسی چیزوں میں جو مہنگی ہوتی ہیں یہ ٹیپل فائف اور سستے سیل ڈال کے وہ چیز میں اگر آپ سیل بھول جاؤ تو وہ خراب کر دیتی ہے اس چیز کو پھر چلیں اب ان کو ہم لگاتے ہیں چارجر میں اور اس کو پورا ایک گھنٹہ چارج کریں گے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں کریں گے تو میک شور یہ خطرناک چیز ہے اپنے رسک پہ آپ کریں اور بچے تو بالکل نہ کریں کیونکہ بچے اکثر لگا کے بھول جاتے ہیں اور انہوں نے سپیشلی لکھا بھی ہوئے اس پہ کہ اس کو چارج نہیں کرنا ہو اسی لئے لکھا ہوئے کہ اگر ہم ان کو اوور چارج کریں گے تو یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ابھی بجے ہیں نو بچ کے بارہ منٹ ابھی اس کو انہیں چارجنگ پہ لگا دیا ہم اس کو دس بچ کے بارہ یا دس بچ کے پندرہ منٹ پہ اتار لیں گے اور پھر ہم دوبارہ اس کو بیٹری ٹیسٹر سے ٹیسٹ کریں گے کہ جو سیل ہم نے چیک کیے تھے ان کی کیا پوزیشن ہے سو لیٹس ویٹ جی اب ہو گئے ہیں دس بچ کے بائیس منٹ تو چلیں اب ان کو اتارتے ہیں اور دوبارہ سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ نون ریچارجیبل سیل ایک گھنٹے میں چارج ہوئے یا نہیں تو ہمارا کوسٹن بھی کلیر ہو جائے گا کہ کیا ہم انہیں چارج کر سکتے ہیں یعنی پانچ سو پچپن سب سے پہلے چیک کرتے ہیں سیم ایٹس ان گوڈ سٹیٹ مینز یہ فول ہو گیا یہ دوسرا سیل یہ بھی بالکل ہو گیا ایک گھنٹے کے اندر ہمارے پاس سیل نیو بن گیا تو شیوہ یہ بھی گرین میں ہے گوڈ یہ سیکنڈ یہ بھی فول ہو گیا ڈیوری سیل سب سے اچھے ہوتے ہیں اگر یہ آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ہی لے لیں بچوں کے ٹوائس کے لیے بھی یہ کھلونے خراب نہیں کریں گے اور ملٹیپل ٹائمز آپ ان کو چارج بھی کر سکتے ہیں اب یہ پاور پلس مجھے کوالٹی میں ان دونوں سے اچھا لگ رہا تھا تو شیوہ اور ٹیپل فائف سے لیکن وہ ایک سیل ہلکا سا بھی کم چارج ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ جتنے سیٹس تھے ایک گھنٹے کے اندر ہمارے پاس آنموس نیو ہو گئے ہیں اور ری یوزیبل ہو گئے ہیں تو اس طرح ہم کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں چلیں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں موسیقی موسیقی